موسیقی ہلو رمزکار آداب سبسکرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ تارکرم نظر دنیا پر میڈیا سٹار ورلڈ لگتار اسرائیل فلسطین جنگ اور علاقے کے ملکوں کی اہم خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے آج جنگ شروع ہوئے 138 دن ہے اب تک جنگ بندی پر کوئی رضا مندی نہیں بن پا رہی ہے آج اسرائیل نے سیریا کی راجدانی دمشق میں حملہ کیا ہے جس میں دو لوگ مارے گئے ہیں امریکہ نے یمن کے ہدیدہ بندرگاہ پر حملہ کیا ہے لیکن ساتھی پینٹاگن کا کہنا ہے کہ یمن لگتار امریکہ کے خلاف جوابی حملے جاری رکھنے کی سرائیت رکھتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف سنوائی جاری ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں امریکہ کے ذریعے جنگ بندی کے ریزولوشن کے خلاف ویٹو کیے جانے پر واشنگٹن کے رویے کی دنیا بھر میں مضمت ہو رہی ہے خبریں کافی اہم ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سیریا کی راجدانی دمشق کے ساؤت ویسٹ علاقے کیفر سوسا پر اسرائیلی حملے میں دو لوگ مارے گئے ہیں اور ایک زخمی ہوا ہے لبنان کے المنار ٹیلیویزن کے مطابق آج صبح اسرائیلی جنگی جہازوں نے ایک رہائشی عمارت پر حملہ کیا سیریا کے سرکاری الاخباریہ ٹیلیویزن کے مطابق اسرائیلی حملے میں کیفر سوسا محلے میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنانے کے لیے کئی میزائلوں کا استعمال کیا گیا سرکاری نیوز ایجنسی سانا کے ذریعے جاری تصویروں میں بہو منزلہ امارت کا کچھ باہری حصہ کالا ہو گیا ہے اور اس کی کھڑکیاں اڑ گئی ہیں ساتھ ہی آس پاس کھڑی کاروں کو بھی نقصان ہوا ہے کچھ دل پہلے اسرائیل نے سیریائی گولان ہائٹ سے ہوائی حملہ کیا تھا جس میں دمشق کے دیہاتی علاقوں میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا سیریائی ائر ڈیفنس فورس نے اسرائیل کے کچھ میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے بعد میں سیریائل نیوز ایجنسی کو فوج کے ایک افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ اسرائیلی دشمن نے آج صبح تقریباً نو بج کر چالیس منٹ پر دمشق کے کافر سوسا محلے میں ہوائی حملہ کیا اور ایک رہائشی امارت پر قبضے والے گولان ہائٹس کی طرف سے مزائلیں داغیں سورس نے بتایا کہ ہوائی حملے میں دو شہریوں کی موت ہو گئی اور ساتھی ایک اور شخص زخمی ہو گیا سیریا کے شام ایف ایم ریڈیو کا دعویٰ ہے کہ ہوائی ڈیفنس فورس نے راجدانی دمشق کے ساؤتھ ویسٹ علاقے میں کئی اسرائیلی مزائلوں کو روکا ہے ایران کی سیمی آفیشل اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ دمشق میں ہوئے اسرائیلی حملے میں کسی بھی ایرانی شہری یا صلاحکار کی موت نہیں ہوئی ہے ادھر ٹائمز آف ازرائیل نے خبر دی ہے کہ نورت غازہ میں پھر سے شروع ہوئی بھاری لڑائی میں اسرائیلی فوج کا ایک سپاہی مارا گیا ہے اسرائیلی فوج نے غازہ شہر کے زیتون محلے میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنے کو کنفرم کیا ہے ٹائمز آف ازرائیل کا کہنا ہے کہ مانا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کافی حد تک ہماس کے لڑاکوں سے آزاد ہو چکا ہے مارے گئے اسرائیلی فوجی کا نام اسٹاف سارجنٹ ابراہم ووف گین بتایا گیا ہے جو نیتن یاکہ رہنے والا اور ناحل برگیڈ کی 932 بٹالین سے تعلق رکھتا تھا اسرائیل کے مطابق ہماس کے خلاف زمینی حملے میں مارے گئے اس کے فوجیوں کی داداد 237 ہو گئی ہے اس کے علاوہ 932 بٹالین کا ایک فوجی اور 663 کومبیٹ انٹیلیجنس کلیکشن یونٹ کا ایک ریزروسٹ نورت غازہ میں ایک انٹی ٹینک میزائل سے شدید زخمی ہو گئے ہیں آئی ڈی ایف نے آج کنفرم کیا ہے کہ اس نے غازہ سٹی کے زیتون محلے پر ایک نیا بڑے پیمانے پر چھاپا مارا اس دوران ہماس کے گرگوں کو مار ڈالا اور ہتھیاروں کا پتہ لگایا آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ اسرائیلی ائر فورس اور 250 ویں آرٹیلری ریزیمنٹ نے زیتون محلے میں سرویلنس چوکیوں ہتھیار ڈپو اور سرنگوں سمیت ہماس کے درجنوں ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اس کے بعد 401 ویں بختربنگ برگیڈ مشکوک امارتوں پر چھاپا مارتے ہوئے محلے میں داخل ہو گئی فلسطینی سورسز نے نورت غازہ کے علاقوں میں پچھلے دو دنوں میں بھاری لڑائی اور ہوائی حملوں کی اطلاع دی ہے اسرائیلی فوج نے کل ٹیوزڈے کو غازہ شہر کے ساؤتھ کے کنارے پر دو علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا تھا اسی درمیان اسرائیل کے اندر سرکار اور ہماس کے ذریعے قیدی بنائے گئے لوگوں کے گھر والوں کے بیچ تناؤ بڑھ رہا ہے نیتنیاہو کی کیبنٹ میں فائنس منسٹر بیزلیل سموٹریچ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو گھر واپس لانا سب سے اہم کام نہیں ہے جس سے غصہ پھیل گیا ہے سموٹریچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ہماس کو تباہ کرنے پر دھیان فوکس کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کسی بھی قیمت پر سمجھوتے کی مانگ کرنے والوں کی نکتہ چینی کی ہے اس پر اسرائیل کے سابق پرائم منسٹرز بینی گینڈز اور یائر لیپڈ نے ان کے بیان کی مضمت کی ہے فائنس منسٹر بیزلیل سموٹریچ کے کل دیے گئے اس بیان کے بعد لوگوں میں غصہ اور پروٹیسٹ کا سلسلہ بڑھ گیا ہے کل سرکاری کان ٹیلیویزن کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران سموٹریچ سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے خیال میں سات اکتوبر کے ہماس کی حملے کے بعد سے غازہ پٹی میں ہماس کے ذریعے بندی بنائے گئے ایک سو چونتیس قیدیوں کو واپس لانا سب سے اہم مقصد ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ سب سے اہم بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماس کو تباہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت اہم ہے سموٹریچ ان لوگوں پر بھی برسے جو ایک ایسے سمجھوتے کی مانگ کر رہے ہیں جو قیدیوں کو کسی بھی قیمت پر گھر واپس لائے گا انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر ایک پرابلم ہے ہمیں قیدیوں کو واپس لوٹانا ہوگا اور ہماس پر دباؤ بنانا ہوگا اسی درمیان امریکی اور برٹش فوج نے یمن کے حدیدہ صوبے پر چار نئے ہوائی حملے کیے ہیں المصیرہ کے مطابق امریکہ اور یونیٹڈ کنگڈم نے آج یمن کے اسٹریٹیجک ویسٹرن صوبے حدیدہ میں الجبانہ اور الارض کے علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے چار ہوائی حملے کیے ہیں صوبے میں المصیرہ کے ریپورٹر نے بتایا ہے کہ امریکی اور برٹش حملے میں شہر کے الزبانہ علاقے پر دو حملے کیے گئے اس کے علاوہ دو حملے حدیدہ شہر کے نورت ویسٹ میں موجود الارض لیک پر کیے گئے المصیرہ کا کہنا ہے کہ یمن میں امریکہ اور برٹن کے ذریعے لگاتار کیے جا رہے ہیں ہوائی حملے یمنی سوورینٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ حملے غازہ میں فلسطینی لوگوں کے سپورٹ میں اسرائیلی جہازوں کو ریڈ سی سے گزرنے سے روکنے کے یمن کے فیصلے کے جواب میں ہو رہے ہیں حال کے ہفتوں میں امریکہ اور برٹن نے یمن میں ہوائی حملے تیز کر دیا ہیں یمن میں ان حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہوتی انساراللہ نے اسرائیل سے جڑے جہازوں یا اسرائیلی علاقوں کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اسی درمیان امریکہ کے اسکائی نیوز ٹیلیویزن کا کہنا ہے کہ پینٹیگن نے تسلیم کیا ہے کہ امریکہ اور برٹن کے حملوں کے باوجود یمنی فوج نے اپنی صلاحیتیں برقرار رکھی ہیں المصیرہ ٹی وی کے مطابق اسکائی نیوز چینل نے کل شام پینٹیگن کے اندر ایک اندرونی خفیہ ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک خبر دی ہے جس میں نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یمن نے امریکہ اور برٹن کے باوجود اپنی حملوں کی صلاحیت برقرار رکھی ہے پینٹیگن میں نیوی آپریشنز کمانڈ کے ذریعے تیار کی گئی خفیہ ریپورٹ نیوی اور تجارتی جہازوں پر حملہ کرنے کی اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوتھی فوج اب بھی اس علاقے میں انٹرنیشنل کمرشل شپنگ کے راستے میں رکاوت ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے خاص کر ان کے ایڈوانس ہتھیاروں یعنی پندبی ڈرون کے سامنے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے اسکائی نیوز چینل نے بتایا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق جو کافی حد تک خفیہ رکھی گئی ہے میڈیا کے ذریعے اس کا اسیسمنٹ نہیں کیا گیا ہے امریکی ائر فورس کے ذریعے میزائل ڈیپو اور ہتھیاروں کے خلاف تیرہ سے زیادہ ہوای حملے کرنے کے باوجود ہوتھیوں نے پچھلے سیٹرڈے اور سنڈے کو بنا کسی رکاوٹ کے اپنے حملے جاری رکھے منڈے کو امریکہ کے سنٹرل کمانڈ نے یمنی فوج کے پاس پانی کے نیچے ڈرون کے قبضے کو تسلیم کیا تھا امریکی سنٹرل کمانڈ نے کہا تھا کہ تیئیس اکتوبر کو حملے شروع ہونے کے بعد سے پہلی بار ہم نے یمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے دو ڈرونوں کا استعمال دیکھا ہے جس میں سے ایک پانی کے نیچے تھا غور طلب ہے کہ یمن کے ریولوشن کے لیڈر سید عبد الملک بدردین الہوثی نے امریکہ اور بیٹین کو یمن کے خلاف حملوں میں شامل ہونے اور اسرائیلی جہازوں کی حفاظت کرنے کے لیے دخل دینے کے سلسلے میں آگاہ کیا تھا یمن نے غازہ پٹی میں فلسطینی لوگوں کے خلاف اسرائیل کے ذریعے قتل عام کے جواب میں ان جہازوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے ادھر الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں سنوائی کا آج تیسرا دن ہے عدالت اس ہفتے باون ملکوں اور تین انٹرنیشنل اورگنیشنز کی دلیلیں سن رہی ہے جو کسی بھی انٹرنیشنل عدالت کے معاملے میں حصہ لینے والے فریقوں کی سب سے بڑی تعداد ہے پندرہ ججوں کے پینل کو اسرائیل کے قبضے بستیاں بسانے اور انیکسیشن کے ساتھ ساتھ مقدس شہر جروسلم کی آبادی کے توازن پہچان اور حالات کو بدلنے کے مقصد سے پالیسیز پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی بیچ امریکہ کے ذریعے ایک بار پھر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشن کو ویٹو کرنے کے بعد دنیا بھر کے ملکوں نے مضمت کی ہے جس میں گھرے ہوئے غازہ پٹی پر اسرائیل کے مہینوں سے چل رہے قتل عام کو فوراں روکنے کی مانگ کی گئی ہے الجیریا کے ذریعے تیار کیے گئے ریزولوشن میں غازہ میں فوراں انسانی جنگ بندی اور قیدیوں کی بنا شرط رہائی کی مانگ کی گئی ہے پندرہ میمبرز کی سیکیورٹی کانسل میں تیرہ ملکوں کے نمائندوں نے ریزولوشن کے حق میں ووٹ کیا ہے اور بیٹین غیر حاضر رہا سات اکتوبر کو اسرائیل کے ذریعے امریکی سپورٹ کے ساتھ حملے شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل نے غازہ میں انتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو مار لالا ہے جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں اور تقریباً ستر ہزار زخمی ہوئے ہیں یہ تیسری بار امریکہ نے ویٹو کیا ہے چین روس سعودی عرب اور یہاں تک کے قریبی امریکی دوستوں فرانس اور سلووینیا سمیت کئی ملکوں نے امریکہ کی نکتہ چینی کی ہے چینی فورنڈ منسٹری کے سپوکس پرسن نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی کانسل کو آگے ذمہ دار اور بامانی کارروائی کرنے کے لیے انکریج کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونیٹی میں سبھی فریقوں کے ساتھ کام کرنا جاری رکھیں گے اور غازہ لی نبینزیا نے کہا ہے کہ امریکہ کا ویٹو سیکیورٹی کانسل کی تاریخ میں ایک اور کالا پنہ ہے نبینزیا نے کہا کہ امریکہ وقت حاصل کرنے کے لیے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسرائیل غازہ کے لیے اپنے غیر انسانی پلانس کو پورا کر سکے یعنی فلسطینیوں کو علاقے سے باہر نکالنا اور غازہ کو پوری طرح سے صاف کرنا روس کے امبیسیڈر نے کہا کہ ووٹ کے بعد کا مزہ چاہے کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو ہم ہار ماننے کے موڈ میں نہیں ہیں فرانس کے امبیسیڈر نکولس ڈی ریویئر نے افسوس جتایا ہے کہ غازہ میں تباہکاری حالات کو دیکھتے ہوئے ریزولیشن کو اپنایا نہیں جا سکا ڈی ریویئر نے زور دے کر کہا کہ فرانس جس نے ریزولیشن کے لیے ووٹ کیا ہے سبی قیدیوں کو رہا کرنے اور جنگ بندی کو فورا لاغو کرنے کے لیے کام کرنا جاری رکھے گا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ کس طرح سے اسے جاری رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ملک چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن فلسطینیوں کے ویل پاور یعنی قوت ارادی کو کمزور نہیں کر سکیں گے ہوتیوں کی طرف سے امریکہ اور بیٹین کا سامنا کیے جانے حزباللہ کی طرف سے اسرائیلی فوج کے خلاف جوابی حملے جاری رکھنے اور انٹرنیشنل لیول پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بڑتی نفرت جنگ کے نتیجے کا اشارہ صاف دے رہی ہے ایران حزباللہ اور حماس اب تک الگ الگ طریقے سے اسرائیل کی ہار کا اعلان کر چکے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ اگتار آپ کو جنگ کی خبریں اپ ڈیٹ کرتا رہے گا آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں ڈھنکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں موسیقی